موسیقی 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 ہوں کیاپٹن بنائیں گے اور ون ڈے کے اندر اس کو بنائیں گے ریزوان کو ریزوان کو اور ٹی ٹوئنٹی میں یہ رکھیں گے یہ بھی ایک آ رہی تھی بیسیکلی ایسا ایسا جو ہے وہ آہ زمبابے میں جو ہے نا ایسا ہی ہوگا کہ جو ٹیم کا اعلان ہوئے نا اس کے اندر جیسے آہ بابر شاہین اور نسیم جو ہیں دورہ اوصلیہ کے لیے واپس آگئے ہیں لیکن یہ تینوں جو ہمیشہ سے ہم لوگ یہ بات کہتے رہے کہ جب کمزور ٹیم کے سلا کوئی دورہ ہوتا ہے تو وہاں آپ کی بنچ اسٹرنٹ بنانے کا بننی موقع ہوتا ہے آپ نوجوان شاڑیوں کو لے کے آئیں تو انہوں نے کیا یہی ہے کہ یہ نوجوان کرٹیٹر کو لے کے آگے لیکن بہت زیادہ جو ہے انہوں نے بھرمار کر دیئے دیمیسی کرٹیٹرز کی آرے سریف سہریت یہ بڑا کھینگ آرہا ہے تمہارا آج ہاں کٹنگ چٹنگ ہوئی ہے تھوڑی سی اور کیا ہوئے نہیں چشمہ بھی رہا ہے تمہارا تو اسمالا چشمہ ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہے تمہارے سیرے پہ سریف تو ہے ارے بھائی جب خراب پرفارمنس تھی تھا ہم آنکھیں چندیاں گئیں تھی عجیبال ہو گیا تھا اب تا جیر ہے بھائی شکست کی روشنی میں اندے ہو جاتے اندے جیتنے میں آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے چمک یہ وہی چمک آئی ہے وہ چل رہا ہے لیکن سنو وہ شاہین اور نسیم اور کچھ دو تین چل راڑی جو ہیں ان کی طرح چمک چلی گئی وہ کہاں گئی یار بیسکلی سینٹرل کونٹریکٹ کا جو اعلان ہویا ہے اس میں بھی بہت سے چل راڑیوں کو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا جی ہو گیا اور اس میں بابر کو کٹیگری اے میں رکھا ہے اس کے ساتھ ریزان کو رکھا ہے لیکن شاہین کی تنزلی ہو گئی ہے شاہین جو ہیں وہ بی میں سے لے گئے ہیں اور یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاہین کے جو ہے نا وہ سارے کا برا وقت شروع ہو گیا وہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ اسی طرح کا اس کے ساتھ کبھی کپتانی سے لے جاتی ہے کبھی یہ ہے اور بہت سے کرکٹرز کو جو ہے وہ سینٹرل کونٹریکٹ نہیں ملا ان میں سرپراز احمد بھی شامل ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کے اللہ بھلا کرے اماد کو باہر کر دیا اماد کو باہر کر دیا ہے فری مشرف استخار احمد احسان اللہ اور شانوال ذانی محمد حارض نمان خان ارشاد اقبال حسن علی فخر زمان امام اللک لیکن فخر زمان امام اللک اور اسامہ میر ان کی جو آہ کیا نام ہے سینٹرل کونٹریکٹ میں جو شاملیت ہے نا وہ فٹنس سے مچھوڑ ہے ایک ہفتے بعد ان کے فٹنس سٹس دیے جائیں گے اگر تو وہ فٹ ہو گئے تو فٹ قرار دیے گئے تو ان کا سینٹرل کونٹریکٹ مل سکتا ہے یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ تیس بابر آدم تو تیس کے کراس کر گئے نا تھرٹی کراس کر گئے تو ان کا ذرا آہ آدھے آدھے سٹھی آ گئے لیکن ایک صاحب ہے جو ساڑھ کراس کر گئے اور پورے سٹھی آ چکے ہیں انہوں نے گزشتہ روز مثال بھی دی خود انہوں نے ان صاحب نے آر آر صاحب جو ہیں پانچ تیس میچ میں کپتانی کی اور ایک جیتے خالی اور وہ شان مسود جس نے تیری مشکل سے انگلنڈ کو تیس سیریز آئی اس کو مزا گھڑا رہے ہیں کہ چھے تیس میچ کیسے آ رہے تو یار ان صاحب کا کیا حال ہے یار دیکھیں اسی میں نے کوئی کمپلین دی ہے is it possible is it possible ہاں کہ جب بلائیں سیرمنی میں سیرمنی میں بلائیں ابیں سنی لینا سیرمنی میں بلائیں تو کپتان یہ تو چھلاڑی جو ہیں وہ میکنن شکایت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ جب یہ ہوا ہے تو سوشل میڈیا پہ یہ جب آن ایر ہوا ہے آن ایر ہونے کے میرا خال میں کوئی آدے گھنٹے بعد یا اس سے بھی پہلے جو ہے بہت چیزی سے وائرال ہوئی ہے یہ بات نا نمیز راجہ کی کہ انہوں نے اس طریقے سے انسلٹنگ پرلو رکھا ہے اور دوسرا یہ کہ جو فیمیل اینکر کی ان کو بھی بہرحال اس جس کا احتیاط اکنی چاہیئے تھی کہ وہ انٹرپٹ کرتی ہیں یا کوئی سنسا کرتی ہیں لیکن انہوں نے کیا نہیں تو ایک چیز یہ کہ صحافی ہوتی ہی تو انٹرپٹ کرتی نا بھائی صحافی ہوتی ہی تو انٹرپٹ کرتی نا وہ good looking model جو ہے وہ قدو کا انٹرپٹ کرے گی اس کو اپنے بال اچھے لگنے میں time چاہیئے اس کو دیکھنا میں کیسی لگ نہیں ہوں میں ان سے تصویر کچھا لوں ان سے تصویر کچھا لوں صحافی ہوتی تو ان کو سمجھ میں آتا موقع کی نضاکت سے وہ انٹرپٹ کرتی رمیز راجے کچھ چکے رہا تھی تو کا پتہ ہے رمیز راجے کے بارے میں کہنا نہیں سائی ہے لیکن میں سشانی بلی خمبہ نوشنے والا جو ہے سورپیال ہو گئی ہے تو یہ جو ریزلٹ آیا ہے انجن کا ان کے زمانے میں انگلین تین سفر سے آر گئے تھے جو آج کل شو کر رہا ہے نا فمیڈی والا ٹی وی پر نیو سینل پر شو کرتے ہیں یہ اس کا اثر زیادہ لے گیا انہوں نے تو یہاں تو بھی جگتیں مارنے کی کوشش کیے انہوں نے لیکن یہ ایک سیریس پیٹر تھا اور اس طرح ہی گفتوب بارحال زید میں دیتی اور اس طرح وہ بھی تنز میں آپ سوال کر سکتے ہیں سوال کی نویت آپ کی ایسی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ سننے والا اس کو تلک منا لگے لیکن وہ اس کی حقیقت سے واقع ہو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں شاہ محسوس میں شاہ محسوس چھے ٹیس میسے ہارنا جو ہے لیکن ایک بڑی مرشکی سورتحان ہوتی کسی بھی کپتان کے لیے لیکن دو جتنا کتنا ریلیت ملا آپ کو تو اس شکر سے کیا سکتے ہیں اس طرح کی سوالات ہوتے اور آپ نیشنل ٹی بھی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو مطلب نومان کو کہہ دیا کہ اس ملتا ہے خون میں خون کی کمی ہے مطلب دنیا کہاں نکل گئی ہے کہاں جا چکی ہے وہ نینہ گپتہ کی جو بیٹی ہے اس کو تصویر دکھا کہ مزاق اڑا ہے اس نے ذلیل کر دیا تھا ان کو کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اس کی تصویر پر حض کی ہے یہ سمجھ سمجھ میں نہیں آیا یہ ایٹیٹیوٹ سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا انہیں سمجھ میں نہیں آیا انہیں سکتے انٹریویز کی ہیں ان کے تبھی اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں لیکن اب میرا خیال میں جو صورتحال ان کے ساتھ ہو گئی ہے اگر شاید خدا نہ خاصتا پاکستان ٹیس سیریز ہار جاتا اور تو رمیس یہ گفتگو نہ کرتے سیریز گفتگو کرتے طلب گفتگو کرتے لیکن سیریز گفتگو کرتے دیکھیں جو سپورٹ ہے اس پہ جو پینل ہے اس میں مائی کا تھرٹن ہے ان کی گفتگو آپ سنیں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں اور کن موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں کرکٹ سپیسٹک ہوتا ہے ان کے ہاں بھی ہیومر ہوتا ہے ان کے ہاں بھی مزاق ہوتا ہے یہ اس طرح کی نہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ وہ ہیومر دیکھو ٹویٹ بھی کرتے ہیں وہ ہیومر ہوتا ہے دیکھیں وہ پن ہوتا ہے پن یہ جو ہے نا یہ جگت ہے یہ جگت مار رہے ہیں بچارے یہ جگت پہ بھی تو ہسنے والی ہو نا کوئی بطلب کوئی ہسے تو لوگ کسی کو جگت کسی کو ضرور کرنے کے لئے ہوتا ہے اور آپ ایسے تو جو ویلنگ کیپٹر ہوں آپ کا ہے آپ اس کے پار اور جسے بیسٹے لیو دو ٹیسٹ کے اندر آپ اس کو ضلیل کر رہے ہیں یا رب اس کو کہہ رہا ہے ہوں کی کمی ہے بھائی تم میں کسی سی کمی ہے تم میں تو اقلی کمی لگ رہی ہے تم جسنا ہی گفتو کر رہے ہو تمہیں اس طرح گفتو کو زیب دیتی ہے ہی کیا ہے تم چیپن پی سی بھی رہے ہو اب تمہیں کومیڈی شو کے جو ہے وہ بھوست بن گئے ہو تو اب تم ہو کون بھائی یہ ماسکی کرنے کے سکتے میں تمہیں کچھ بھی کرو گے ایک منٹ کومیڈی شو کیا ہے مہی تو یہ ہی نہیں بھائی کیا ہے کچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں ہاں اب ہے نیو پہ یا اس پہ نا سنو پہ سنو یا نیو پر جو ہے نا وہ ہے شو ہے جیسے یہ نہیں ہوتا آپ کا مزاکرات اور آپ کا حضبحال اس طرح کی جیتے نا اس طرح کیا اس میں رمیز راجہ ہے روشت اور اس کے ساتھ لڑکی ہوتی ہے اور اس میں دو تین کریکٹر ہیں جو گیسٹ آتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں بابا رازم یہ پہلی دفعہ اسی میں آیا تھا بابا رازم کوئی بولایا تھا اسے دیکھیں نا موسیل ہوتا ہے اچھا اچھا دوسرا کریئر ڈھونڈ رہوں گے نا یہ تو گیا دوسری بوٹ میں سوار ہو رہے ہیں ہاں یہ تو گیا یہاں پہ بھی آکے ہیں چھوڑو 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 کب ہے اسٹریلیا کا دورہ کب ہے کیا ہے اسٹریلیا ہم لوگ انتیس اٹھائیس انتیس رات کو نکلیں گے اور چار کو پہلا میچ ہے چار کو پہلا میچ ہے اور پہلے ونڈے ہیں پھر ٹی ٹوینٹی ہیں تین اس کے بعد جو ہے زمبابے چلے جائیں گے یہاں آسٹریلیا میں تو مختلف ہے سڈنی ہے آپ کا ہوبرٹ ہے آپ کا ایڈلیٹ ہے بریزبین ہے یہاں میں مختلف میکسز ہیں رہبت ایک گراؤنڈ کے ساتھ ہے وہاں زمبابے میں سہولیت نہیں ہے تو ایک ہی گراؤنڈ اور ان کے بلاوائیو بلاوائیو میں سارے میکسز ہیں وہ تین ونڈے بھی تین ٹی ٹی ٹوینٹی بھی ٹھیک ہے 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 �